اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ آج ہم آپ کو ایک اپنے سٹائل سے پکوڑے بنانا بتائیں گے پالک اور پیاز بیسن کے پکوڑے تو چلی شروع کرتے ہیں یہ ہماری ساسو موم کو بہت پسند ہے اور انہی کی ریسپی ہے یہ وہ ہمیشہ بنواتی ہیں رمضان میں اس کو ضرور بنتے ہیں ہمارے آئیے تو چلی شروع کرتے ہیں دو کب بیسن لیں گے چلی اس کا مسالہ بناتے ہیں یہ زیرہ ہے آدھا چمچ ایک چمچ کھڑا دھنیا لیں گے ان کو بھون لیں گے اچھے سے آپ لوگ بھی بنائیے گا یہ بہت پسند آئیں گے آپ کو یہ ہماری سٹائل سے ہے یہ بھون گیا ہے بس اس کو ہمیں بہت ہلکا سا بھوننا ہے اس کا پاوڈر بنا یہ پاوڈر پیس لیا ہے ہم نے اس کا یہ اس میں ملا دیں گے بیسن میں مسالہ اور یہ بھی جائے گا یہ کٹی ہوئی لال میرچ ہے آدھا چمچ آدھا چمچ گرم مسالہ ہے اور آدھا چمچ حل دی ہے تو یہ بھی اس میں جائے گا اس میں زیرہ جائے گا آدھا چمچ اب اس کا بیٹر تیار کریں گے پانی ڈال کے اپنے حساب سے تھوڑا تھوڑا گھولیں اس کو اس کا بیٹر بنا لیں زیادہ پتلہ نہیں کرنا ایسے اس کو اچھے سے گھول لینا ہے تاکہ کوئی بھی اس میں لمس نہ رہ جائیں بھی اب اس میں باقی کا سامان بھی ڈالیں گے ہری مرچ جائیں گے ان کو تھوڑا چٹ پٹا بنانے کے لیے ہری مرچ آپ اپنے حساب سے ڈال دیں ہم نے چھے ہری مرچ ڈال لی ہے اور یہ ہم دھائی سو گرام قریب پالک ڈالیں گے پالک ہم نے کٹ لی ہے ساف دھو کر یہ پودینے کی پتیاں یہ آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں اچھے سے ان کو یہ چار میڈیم سائز کے پیاز ہیں یہ بھی ہم نے باریک کاٹ لیے ہیں یہ تین آلو ہیں ہم نے اس ٹائپ سے دھو کر کاٹ لیے ہیں یہ اس ٹائپ سے آپ کاٹیں لمبے لمبے یہ بھی اس میں جائیں گے یہ ون ٹیبل سپون قریب ادرک لحسن کا پیسٹ ہے یہ بھی جائے گا اور آج ہماری تھوڑی سی آواز کچھ گڑ بڑ ہے تو آپ اس کو اگنور کریں پلیز اب ان کو اچھے سے ملانا ہے ہاتھ سے ہمیں ہاتھوں کی مدد سے بیسن ہمیں تھوڑا کم لگ رہا ہے ملانے میں تو ہم اس میں تھوڑا آدھا کپ اور ڈال دیں گے آپ اپنے ساپ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کو ہم رکھ دیں گے اچھے سے تیار ہو گیا ہے اس کو دس منٹ کے لیے ڈھک کے رکھ دیں گے نمک بعد میں ڈالیں گے جب بنانا اسٹارٹ کریں گے دس منٹ ہو گئے ہیں ہمارے تو اب اس میں ہم باقی کے مسالے بھی ڈال دیتے ہیں یہ ایک چمچ چاٹ مسالہ بھی اس میں ڈالیں گے یہ ہاف ٹیبل سپون اجوائن ہے تو یہ بھی اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ نمک ڈالیں گے نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں آپ اس کو ملا لیں گے اچھے سے ہاتھوں سے یہ ساری چیزیں مل گئی ہیں اب چلی بنانا شروع کرتے ہیں ایک کڑھائی میں تیل لیں گے تیل اچھے سے گرم کر لیں گے تیل گرم ہو گیا ہے اب ان کو اتنا اتنا سر لیں گے تیل اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب اس میں ڈالیں پکوڑے آپ کسی بھی شیف میں ڈال سکتے ہیں پکوڑے فرائی ہو رہے ہیں ہمارے اب ان کو پلٹ دیں گے یہ بہت ہی کرسپی بہت ہی تیسٹی بنتے ہیں آپ ان کو ضرور بنا کر پکوڑے فرائی ہو گئے ہیں ہمارے اس میں گولڈن کلر بھی آ گیا ہے تو اس کو ہم نکال لیں گے فرینڈز دیکھئے ہمارے پکوڑے بن کے تیار ہو گئے ہیں بہت ہی کرسپی اور بہت ہی اچھے بنے ہیں تیسٹی اور آپ ان کو افتار میں ضرور بنائیے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گے اور آپ اس کو کھٹی میٹھی املی کی چٹنی اور ہری چٹنی کے ساتھ کھائیں گے تو آپ کو بہت پسند آئیں گے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیجئے پلیز اور لائک کریے کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے تو ہم اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں آپ کو انشاءاللہ اللہ حافظ